پولیس کے بعد نیب ٹیم زمان پاک پہنچ گئی اسلام آباد نیب کے دو اہلکار منی لانڈرنگ کیس میں نوٹس وصول کروانے پہنچے ٹیم کو گھر تک رسائی نہ ملی عمران خان نو مارچ کو قلب پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ کٹ پتلی نیب نے عمران خان پر اب منی لانڈرنگ کیس بنا دیا ہے منی لانڈرنگ کے موجد حکومت میں بیٹھے ہیں جو شخص ساری زندگی کی کمائی اپنے ملک واپس لے کر آیا اس کے خلاف منی لانڈرنگ کا مقدمہ بنا دیا گیا عمران خان کے خلاف مقدمات کی بھرمار دو مزید پرچے کٹ گئے کپتان پر مقدمات کی تعداد 76 تک پہنچ گئی زمان پارک میں پولیس کے خلاف مضامت کا مقدمہ اسلام آباد کے تھانے سیکریٹریٹ میں درج 150 کارکنوں کے نام بھی نامزد کیے گئے دوسرا مقدمہ کوئٹا میں درج کیا گیا جس میں عمران خان کی تخریر کو جواز بنایا گیا توشہ خانہ میں عمران خان کے وارنٹ گرفتاری برقرار منسوخی کی درخواست خارج سیشن جج اسلام آباد زفر اقبال نے محفوظ فیصلہ سنا بیا پی ٹی آئی کا ہائے کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ زمان پارک میں اہم بیٹھت کپتان کی سیکیوٹی کے لیے بھی عدالت سے رجوع کیا جائے گا عمران خان کی نام آج کو اسلام آباد ہائے کورٹ میں پیشی ریجسٹرار آفیس کی انتظامیہ اور پولیس کو سیکیورٹی انتظامات کی ہدایت وقلہ کو پندرہ ناموں کی پہرس مہیا کرنے کی ہدایت چیف جسٹس آمیر فاروق کے کمرہ عدالت میں انٹری پاس سے ہوگی صدر آریف علوی کی زمان پاک آمد عمران خان سے ڈیڑھ گھنٹہ ملاقات سیاسی صورتحال پر تبادلہ ہے خیال تیس اپریل کو پنجاب اور آم انتخاب آپ کے حوالے سے مشابرت حماد اثر کے پی ڈی ایم پہ بار کہا الیکشن میں شکست کے خوف سے ان کی چیخیں نکل نہیں ہیں این ارو کی سیاست کرنے والے یہ لوگ آج عوام کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہے رانہ سناولہ کہتے ہیں کہ الیکشن کروانے یا نہ کروانے کا فیصلہ حکومت نے نہیں بلکہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے موجودہ صورتحال میں انتخابی مہم چلانا ممکن نہیں الیکشن کمیشن جلتے جلوس اور ریلیو پر پابندی لگا دے حکومت کی الیکشن سے فرار کی کوشش سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن سے رجوع کرنے کی تیاری وزد و رحمان اور نواز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ حلقہ بندیوں اور مردم شمالی کے بغیر الیکشن نہ کروانے کا مشورہ نواز شریف کا مطالبات سے اتفاہ عمران خان کو کس نے اور کیوں ہٹایا سابق برطانوی صفیر نے آم انکشاف کر دیا گریک مرے نے ٹویٹ میں کہا عمران خان کو امریکی ڈرون حملوں کے قرار مہم پر سی آئی اے نے ہٹایا پی ٹی آئی کا رد عمل فواہ چودی نے کہا ایک اور گوش ربا انکشاف عمران اسماعیل بولے اب بھی کوئی بات رہتی ہے ثبوت کے لیے عمر سرپراز شیما نے لکھا آزاد خارجہ پالیسی کی بات عالمی طاقتوں کو برداشت نہیں ہوئی تحریک انصاف کا بدکو لاہور میں انتخابی ریلی نکالنے کا اعلان حماد عزر کہتے ہیں عمران خان کی آواز کوئی بند نہیں کر سکتا یہ پورے پاکستان کی آواز ہے محمود و رشید نے کہا عمران خان کی قیالت میں تاریخی ریلی نکالی جائے گی انتخابات کی سمت کا تائین کرے گی حکومت عمران خان کی مقبولیت سے باقل آگئی پہمرا نے شہرمن ٹیٹ آئی کے بیانات اور تقاریر نشر کرنے پر پھر پابندی آئیت کر تحریک انصاف کا عدالت سے رجوع پہمرا آقا مات کو لاہور ہائی کورٹ میں چالنج کر دیا سمات کل ہو پرویز الہی کے سابق پرنسپل سیکٹری محمد خان بھٹی کا جسمانی ریمان عدالت نے تین روزہ ریمان پر انٹی کرپشن پولیس کے حوالے کر دیا وکیل کا کہنا ہے ایف آئی آر سیاسی بنیاد پر درش کی گئی ہے حکومت نے عوام پر بجلی بوم گرا دیا بجلی تین روپائے بیاسی پیسے فری یونٹ مہنگی نیپرا نے نوریفیکیشن جاری کر دیا مارچ سے جون تک تاریفین سے تین روپائے بیاسی پیسے حصول کیے جائیں گے تینے جان پر کھیل کر چوبیس لاکھ روپے بچا لیے نیا نازم آباد نے بینک کے قریب فائرنگ سے ایک شخص زخمی واقعہ دورانی ڈکیتی مزاہمت پر پیش آیا زخمی تاجر چوبیس لاکھ روپے جمع کروانے بینک جا رہا تھا واردات کے دوران رقم سڑک پر پھینگ دی رشتہ داروں نے رقم بینک میں جمع کروا دی زخمی اسپتال منتقل فن کا ایک اور اہت تمام ہوا لیجنڈ اداکار کوی خان کینڈا میں انتقال کر گئے کینسر میں مقتلا تھے کوی خان نے ٹی وی، ٹیئٹر، فلموں اور ریڈیو میں اپنے فن کی جہر دکھائے پرائیڈ اپ پرفارمنس اور ستارہ امتیاز سے نواز آیا پاکستان سپر لیگ کا بائیس وان مقابلہ کراٹی کنگز نے گویٹا گریڈیٹرز کو ایک سو پینسٹ رنس کا حدف لے دیا ساکھ پپ میں سرفراز یلیون کی بیٹنگ جاری دونوں ٹیموں کے گفتان کامیابی کے لیے پرائیڈ پاکستان سپر لیگ سیزن ایٹ کی سب سے بڑی نشریات رمیز راجہ اور سکلین مشتاق کے جاندار تجزیے سوہی بلوی کی ماہرانہ رائے بول نیوز پر کھیل کا جنون دیکھئے روزانہ رات گیارہ پچھے انگلیش پریمیر لیگ میں لیورپول کی مانچسٹر یونائٹڈ کے خلاف شاندار کامیابی سات سفر سے ماتے دی سٹار فٹبالر محمد صالح نے دو گولز کو کیے اور بول پر ایک کے بعد دوسرا حملہ گزشتہ ایک ہفتے میں بول ہیڈ آفیس کے بعد مشکوک گاڑیوں کے سرگرمیاں ڈی اے سن جی جاتے ہی فراہ ہو گئیں آج صبح ساڑھے چھے بجے بول کے آفیسر کتا کو پولیس وردی اور سادہ لباس نکاب پوشوں نے کارساز روڈ پر روکا اس سے پہلے بھی دو بار مشکوک گاڑیوں کی سرگرمیاں دیکھی گئی بول نے پولیس میں ریپورٹ کی لیکن کوئی کاروائی نہیں ہوئی گزشتہ سال ایسی ہی غیر قانونی کاروائی میں بول کے پریزیڈنٹ کو اخوا کیا گیا تھا بول مشکوک گاڑیوں کے نمبر تفصیلات اور گاڑیوں میں موجود مشکوک افراد کا ڈیٹا جمع کر رہا ہے بول کی کاراشی پولیس سے کاروائی کا مطالبہ سپریم پورٹ نے اسے نوٹس لینے کی اپنی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں زندگی ایک میدان ہے اور پی ایس ایل ایٹ میں ہر ٹیم کو چھونا آسمان ہے چھے ٹیموں کے بیچ دھواندار لڑائی یہ شور نہ لڑائی کا ہے نہ ڈن کا یہ شور ہے جیت کا یہ شور ہے جنون کا کھیل کا جنون روزانہ رات گیارہ بجے صرف بول نیوز پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے